پاکستان کے سستے دانشوار سلیل اور ایمان کمر کی بات کرتے ہیں سلیل اور ایمان کمر نے یہ کہا کہ اگر ایک مرد گناہ کرتا ہے تو ایک مرد گناہ کرتا ہے مگر ایک عورت اگر گناہ کرتی ہے تو پوری نسل کو بگاڑ دیتی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس گدے کے ذہن میں یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں یعنی آج کل تو جو پاکستان میں ہم گناہ دیکھ رہے ہیں مردوں کے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد تو یار میں کہتا ہوں کہ شیطان بھی ہمیں کم نظر آتا ہے روز تمہارے ملوں کے کالے کرتود سامنے آجاتے ہیں روز بچوں کی لاشیں ملتی ہیں بچیوں کی لاشیں ملتی ہیں اب وہ عورتیں تو نہیں مار رہی نا ان کو ٹھیک ہے کرپشن کرنے والے کون ہیں یہ بھی مردی ہیں سارے قتل و غارت میں کون انوالو ہے دہشت کرد حملے کون کرتے ہیں مردی کرتے ہیں سارے کالے کرتود تو مرد کرتے ہیں تم عورتوں کے اوپر چڑھا رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آدمی بیسیکلی کوئی میل پیٹریارکی کا سیمبل نہیں ہے یہ میل ان سکیورٹی کا سیمبل ہے اس کو ہمیشہ یہی لگا رہتا ہے کہ اس کی عورت باغ جائے گی کیونکہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے مطلب ایک وہ جو ہے نا سوڈو انٹیلیکچولیزم اور وہ جو سوڈو کیا اس کو کہتے ہیں ہر وقت سوڈو پائیسنس ہر وقت شو کرتا رہتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں اور نیکی کے ترگیبات لوگوں کو دیتا رہتا ہے یہ عورت یہ تو عورت وہ اس مطلب کلاسیکل اگزامپل آف امیزاس مساجنسٹ مین یہ آدمی ہر وقت یہ باتیں کرتا رہتا ہے بھائی تم اور پھر وہی بات یہ مساجنی آ کہاں سے رہی ہے محمد سے آ رہی ہے محمد نے کہا تھا کہ جس جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی تو ظاہری بات ہے اس جیسے گھٹیا آدمی پھر موٹیویٹ ہوتے ہیں ان باتوں سے ٹھیک ہے تو اس آدمی کی شکل دیکھ کے اس آدمی کی باتیں سن کے نا میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک چیز آتی ہے وہ پیپ ہوتی ہے بس کہ یہ کسی ناسور کی پیپ ہے یہ آدمی کہ اس کو اور کوئی بات نہیں آتی عمران خان اس جیسے گھٹیا لوگوں کو بھی انڈورس کرتا تو پتہ چلتا کہ آپ کو عمران خان پھر کتنا گھٹیا ہے ہمارے وہ یوتھیے ملہد اور یوتھیے سارے کے سارے جو اپنے آپ کو بڑے لبرل کہتے ہیں خلیل الرحمان کمر کو گالیاں دیتے ہیں تو بھائی وہ جو جس آپ کے پاپا نے عمران خان نے بلا کے خرکاروں کے کھوتے نے اس سے ملا تھا اور بڑی واہ واہ اس کی پیٹ تفائی تھی عمران خان نے تو وہ پھر کیا ہے یہ مساجنسٹ ہے نا یہ تو عمران خان بھی مساجنسٹ ہی ہوا ریڈر عمران خان جیسے ہیں دفنگارس جیسے ہیں پھر اس نے انٹرویو دیا ہو جی میں انڈیا میں کام نہیں کروں گا تجھے مو لگا رہے ہیں انڈیا والے بھائی مجھے یہ تو بتا پہلے تجھے مو کون لگاتا ہے انڈیا سے میں فلان ایکٹرس کے لیے نہیں لکھوں گا جی میں نے اس کے لیے لکھا تھا اس نے میرے بارے میں یہ بات کر دی بھائی تو جیسی کچرا باتیں کرتا تیرے بارے میں کسی بھی انسان میں اکل ہوگی تو وہ ایسی بات ہی کرے گا اور تو کون سا بڑا رائٹر ہے تو نے دیا گیا پاکستان کو کچرا مطلب یہ وہ کراؤڈ فالوینگ والے لوگ ہیں جو کہ کراؤڈ کو فالو کرتے ہیں پاکستان میں کیونکہ یہ ان سے کے اور ترین قوم ہے دنیا کی اسلامی قوم جس کو یہی لگا رہا تھا کہ ہماری عورتیں اگر ذرا سے بھی ان کا ہاتھ نظر آ گیا ہماری عورتوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کر دی یہ وہی سوچتے رہتے ہیں عورت کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا ہے سب کچھ اور آپ خود یہ کتنے گھندے ہیں وہ بات ہمیں پتا ہے بیسیکلی یہ بلکل کسی مطلب ملانا عزیز الرحمن اور عبدالکوی اور تارک جمیل یہ سارے بلکل exactly وہ چیز ہیں جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں exist کرتے ہیں تو یہی باتیں ہیں کیا ہوگا آپ کا میں آپ کا وہی ہوگا جو اتنے عرصے سے ہوئے چلا جا رہا ہے آپ کا بھرا حال ہوگا ان کے پاس اس وقت اتنا بڑی کلامیٹی پاکستان میں آئی ہے اور ان لوگوں میں کوئی پاکستان میں مجھے کوئی یونٹی نہیں نظر آ رہی کہ اس سے کیسے ڈیل کر رہے ہیں سیاسی طور پر اچھاڑ پچھاڑ ہے گورمنٹ ہے تو وہ کے لیے ہے اپوزیشن ہے تو وہ اپنی پولٹکس کر رہی ہے ملہ ہے تو وہ اپنے چندے کٹھے کر رہے ہیں اور جو بچارے مر رہے ہیں سلاب کی وجہ سے ان کا کسی کو کوئی پتا رہے ہیں یہ ان لوگوں کے کرتوت ہیں یہ اسلام سے ان کو ملا ہے صرف ورچو سگنلنگ ہر وقت اپنے آپ کو اچھی اچھی باتیں کرنی ہے پریکٹیکلی ان گراؤنڈ کچھ بھی نہیں کرنا اور نہ کبھی کریں گے انجیوز ہیں تو وہ اپنے لیے پیسے کٹھے کر رہی ہیں ملہ ہے تو وہ اپنی جیبیں بھار رہا ہے امران خان ہے تو وہ اپنی جیبیں بھار رہا ہے گورمنٹ جو پیسے کٹھے کر رہی ہے وہ سارے کرپشن میں چلے جائیں گے اور جو یہ سلاب زب جان لوگ جو میں آج سے پندرہ سال بھی بات جا کے آپ ان سے پوچھیں گے کہ 2022 کے فلیٹز میں جو آپ کے ساتھ ہویا تھا اس کے آپ پر کیا اثرات ہوئے تو آپ کو یہی نظر آئے گا وہ اثرات تب بھی ختم نہیں ہوئے ہوں گے وہ ایفیکٹس اس ٹائم بھی دکھائی دے رہے ہوں گے کیوں دکھائی دے رہے ہوں گے اس کی بڑی اسانسی وجہ ہے اسانسی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف یہاں پہ جو یہ کنٹری ہے اس میں جو پرائیورٹیز ہیں وہ ہی غلط ہیں اور وہ پرائیورٹیز کبھی بھی ٹھیک ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے اس کلامیٹی کے دوران بھی پولٹیکس چل رہی ہے اتنے دنوں تک یہ فلیٹ جو ہے یہ صرف اور صرف وہ اس گدہ شباز گل کے گرفتاری کی بارے سے نیوز میڈیا پہ نہیں آسکتا یہ کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اب کوئی ایسا ٹی وی چینل نہیں ہے جو جا کے نورس میں سروے کرے اور یہ بتائے کہ جو ہیں وہ لیکس ہیں اور کون کون سی لیک ہے جو کہ جس کا گلیشئر جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور اس کے بعد وہ فلیڈ کرے گی پانی کوئی وارننگ سسٹم نہیں ڈیولپ کیا جا رہا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا یہ کام تو ہوتا رہ گا ہو سکتا ہے یہ سلاب اگلے دس سال آتے ہی رہیں بار بار کیونکہ بہت سے گلیشئر ہیں اوپر وہ پگھلیں گے اور ان کی وجہ سے بار بار سلاب آنیں گے ہر بار جب بارشیں ہوں گی تو سلاب دنے وہ لیکس وارا پانی بھی بیچ میں شامل ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہ سب کچھ ہو گا مگر کیا ان کے پاس کوئی پلان ہے کوئی طریقہ ہے کوئی دیکھیں گے نہیں وہ نہیں دیکھیں گے سریاوں کے پاس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ بچارے مر جائیں گے بیہ جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے